بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے حسن بلال چودری اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں نیشنل سیونگز کے سروہ اسلامی سیونگ اکاؤنٹ کو لے کر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قومی بچت کی طرف سے اسلامی پروڈکٹس کا آغاز کر دیا گیا ہے جہاں پر شرعی اصولوں کے این مطابق آپ پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو مکمل طور پر ہوگی سروہ اسلامی سیونگ اکاؤنٹ کو لے کر جہاں آپ مہانہ بنیاد پر منافع حاصل کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کے ساتھ جڑے جتنے بھی فائدے ہیں جتنی بھی اس کی خصوصیات ہیں وہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو یہ بتا دوں یہ پیورلی اسلامی پروڈکٹ ہے اور اس کے منافع ریٹس نئے جاری کیے گئے ہیں آپ مہانہ بنیاد پر کتنا پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں ایک لاکھ پانچ لاکھ یا دس لاکھ کی انویسمنٹ کے اوپر ٹیکس کی ڈیڈکشن کتنی ہوگی اور زکاة وغیرہ کے کیا حساب ہوگا یہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں کسی اسلامی پروڈکٹ کے اندر جہاں پر سوت سے پاک سرمایہ کاری کے اوپر آپ کو منافع ملے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے سلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست حسن بلال چودری اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو یہ بات کر رہے ہیں سروہ اسلامی سیونگ اکاؤنٹ کو لے کر سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ سروہ اسلامی سیونگ اکاؤنٹ بنیادی طور پر ایک ریگولر سیونگ اکاؤنٹ ہے یعنی کہ یہ اسی طرح کام کرے گا جیسے باقی سیونگز اکاؤنٹ کام کرتے ہیں لیکن یہ یاد رکھے گا اس کا باقاعدہ فتوہ موجود ہے اور یہ اسلامی پرڈکٹ کے اندر کنسیرڈ ہوتا ہے پروفیٹ ریٹ میں آپ کو دکھاؤں گا لیٹسٹ پروفیٹ ریٹ اور سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ وین ای گیٹ دا پروفیٹ پروفیٹ اس کیلی کلیپلیٹیڈ آن ڈیلی کلوجیگ بیلنس آف دا اکاؤنٹ اینڈ پیڈ آن منتھلی بیسیز یہ سب سے بڑی چیز ہے جو کہ ابھی تک قومی بچت کے کسی بھی اکاؤنٹ کے سرٹیفیکیٹ کے اندر آفر نہیں کی جاری گا اور وہاں بھی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئی یہ چیز آفر کی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے اس لائن کا کہ آپ جتنے چاہیں پیسے رکھوائیں جب چاہیں پیسے نکلوائیں اور جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کا اکاؤنٹ کے اندر بیلنس پڑا ہوگا اس کے اوپر آپ کو پروفیٹ ملے گا اور پروفیٹ آپ مہینے کے انڈ پر نکلوا سکتے ہیں اور جانتے ہیں آپ کے ان کی جو ایپ ہے وہ بھی بہترین طریقے سے آپ کام کر رہی ہے اور آپ اس کا استعمال کرتے ہوئے بھی اپنے پروفیٹ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں مہانہ بنیاد پر اب میں بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس اکاؤنٹ کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے تو جناب آپ اس کو کیش کے تھروں چیک کے تھروں ڈرافٹ پی آرڈر کے تھروں خرید سکتے ہیں اس میں کم از کم انویسمنٹ جو ہے وہ سور پیسے آپ کر سکتے ہیں اور میکسیمم انویسمنٹ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ایک کروڑ دس کروڑ تک کی بھی انویسمنٹ ہو سکتی ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیٹیفکیٹ جیسے بہبوت سیونگ ہے پینشنرز بینیفیٹ اکاؤنٹ ہے دیفنس سیونگ سیٹیفکیٹ ہے تو بھائی جب آپ وہاں سے پروفیٹ یا اپنی اصل رقم نکلواتے تھے تو آپ کو اس کے اوپر کچھ کٹوتی کروانی پڑتی تو یہاں پر بتا رہے ہیں کم از کم ایک مہینے کا آپ نے انتظار کرنا ہے اگر آپ ایک مہینے سے پہلے نکلواتے ہیں تو پھر آپ کو پروفیٹ نہیں ملے گا لیکن اگر آپ مہینے کے درمیان میں نکلواتے ہیں اور مہینہ کمپلیٹ نہیں ہونے دیتے تب بھی آپ کو پروفیٹ نہیں ملے گا کسی بھی ٹائم اپنی جو سرمایہ کاری کی رقم ہے وہ بہ آسانی نکلوا سکتے ہیں یہ پلیجیبل ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے یہ شریعہ کمپلینٹ اصولوں کے مطابق ہے یہ اس کا فتوہ موجود ہے اور فتوہ آپ کی سکرین کے اوپر ہے یہ بنیادی طور پر رفع نیشنل سیونگ اور سرواہ اسلامی سیونگ اور ٹرم اکاؤنٹ کے مطالق شریع تصدیق ہے اور یہ تمام اس کا فتوہ موجود ہے اور یہاں پر جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اگر آپ ان کی ویب سیٹ ویزٹ کریں تو یہ تمام پروڈکٹس ہیں جو کہ اسلامی شریع اصولوں کے مطابق کام کرتی ہیں جس میں ٹرم اکاؤنٹ ون یئر، ٹری یر، فائی ورڈ ٹین یرز کے شامل ہیں اور اس کے علاوہ سرواہ اسلامی سیونگ اکاؤنٹ شامل ہے تو پیورلی اسلامی بیس پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ what are the taxes applicable یہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ فائلر ہیں تو بھئی پندرہ پرسنٹ کے حساب سے نون فائلر ہیں تو تیس پرسنٹ کے حساب سے کٹوٹی ہو جائے کہ زکاة وغیرہ جناب اس طرح ہے کہ اگر آپ فرسٹ رمضان شروع ہونے سے پہلے سیزی ففٹی فارم جمع کروا دیتے ہیں پھر زکاة کی کٹوٹی نہیں ہوگی اب چلتے ہیں جناب اس کے پروفیٹ ریٹ کی طرف اور پھر کلکولیشن کے تھروں میں آپ کو بتاتا ہوں جناب یہ اس کا لیٹسٹ پروفیٹ ریٹ ہے سروع اسلامی سیونگ اکاؤنٹ اور یہ پروفیٹ ریٹ بڑھایا گیا ہے اب آپ کو پروفیٹ ریٹ ملے گا 20.5 دیکھیں کنونشنل بینکنگ اور اسلامی بینکنگ میں تھوڑا فرق ہے کنونشنل بینکنگ میں آپ کو پروفیٹ ریٹ زیادہ مل رہا ہوتا ہے لیکن سروع کے اندر جو اسلامی پرڈکٹس ہیں وہاں پر پروفیٹ ریٹ کم ملتا ہے لیکن پھر بھی اس کے باواجود قومی بچت کی طرف سے پروفیٹ ریٹ بہت اچھا ناؤنس کیا گیا ہے 20.5 بہت اچھا ریٹ ہے کیونکہ کنونشنل بینکنگ کا ریٹ بھی عام طور پر آج کل یہی دیا جا رہا ہے تو یہاں پر انویسمنٹ کرنے پر ایک تو یہ ہے کہ سود سے پاک سرمایہ کاری ہوگی دوسرا آپ کو پروفیٹ ریٹ جو ہے وہ کنونشنل بینکنگ کے اکارڈنگ یا اس کے برابری دیا جا رہا ہے تو یہاں پر میں calculator کی app بھی open کر لیتا ہوں اور اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک لاکھ کے اوپر after tax deduction یا پانچ لاکھ دس لاکھ کے اوپر کتنا profit ملے گا denomination لیتے ہیں ہم ون لیک کی اس کو میں ملٹیپلائی کر دیتا ہوں 20.5 کے ساتھ تقسیم کر دیتا ہوں 100 کے اوپر تو بھئی یہ بنتا ہے آپ کا 20,500 روپیہ اور تقسیم کر دیتا ہوں 112 کے اوپر تو ایک جو مہینے کا profit ہے وہ 1708 روپیہ یہاں پر آپ کو ملے گا 1708 کے اوپر اگر آپ فائل ہیں تو بھئی 15% کے حساب سے tax کی کٹوتی ہو جائے تقسیم کر دیتا ہوں 100 کے اوپر تو یہ بنجے گا 256 روپیہ 1708 میں سے ہم نے نکال دینے ہیں 256 روپیہ 256 نکالنے کے بعد آپ کے پاس 1452 روپیہ بجیں گے 14.400 روپیہ کا profit آپ کو مل رہا ہے ایک چیز اور آپ کو clear کرتا چلوں یہاں پر جو میں نے بتایا تھا 1452 کو اگر میں ملٹیپلائی کر دیتا ہوں 5 کے ساتھ پہ 5 لاکھ کے اوپر یہ profit ہے ملٹیپلائی کر دیتا ہوں 2 کے ساتھ تو 10 لاکھ کے اوپر یہ profit آئے گا اور ملٹیپلائی اگر میں کرتا ہوں 5 کے ساتھ مزید تو یہ 50 لاکھ کی investment کے اوپر مہانہ profit ہے ملٹیپلائی بائی 2 اور ایک کروڑ کی investment کے اوپر 1,45,200 روپیہ کا profit آپ کو یہاں پر مل سکتا ہے ایک چیز جو میں یہاں پر clear کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ میں نے ویڈیو کے start میں بتایا تھا کہ یہاں پر closing balance کے اوپر آپ کو profit دیا جائے گا اور یہ closing balance کس طرح بنے گا یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور وہ profit کس طرح آپ کا manage ہوگا تو بھائی یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں گے suppose کرلیں آپ نے 1 لاکھ روپے سے investment کی تھی اور آپ نے مہینے کے درمیان میں یا 10 طریقوں اس کے اندر مزید پیسے add کر دی یعنی کہ 50,000 روپے آپ نے اس کے اندر اور add کر دی اب یہاں پر ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ 1 لاکھ کے اوپر جو آپ کو profit ملے گا سب سے پہلے تو اس کی range نکال دیتا ہوں وہ تو آپ کو پورا ملے گا یعنی کہ multiply by 20.50 تقسیم کر دیتا ہوں 100 کے اوپر تو یہ آگا 20,500 روپے تقسیم کر دیتا ہوں 12 کے اوپر تو یہ تو آپ کو 1 لاکھ کے اوپر profit ملے گا 178 روپے لیکن جو 50,000 روپے آپ نے add کیا تھا جو کہ آپ نے add کیا تھا 20,10 تاریخ اور ابھی آپ کے 20 دن پڑھیں تو جو 50,000 کے اوپر profit لگے گا وہ 20 دنوں کا profit لگے گا نہ کہ وہ پورے مہینے کا لگے گا یہاں پر یاد رکھے گا closing balance سے مراد یہ ہے اب اس کا profit کس طرح calculate کیا جائے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں multiply کر دیتا ہوں 20.5 تقسیم کر دیتا ہوں 100 کے اوپر تو بھائی یہاں پر profit آگئے 10,250 اور تقسیم کر دیتا ہوں 12 کے اوپر تو یہ آپ کا profit بنے گا 854 روپے اب 854 روپے آپ کا مہانہ profit ہے 854 کو میں تقسیم کر دیتا ہوں 30 کے اوپر اور یہ آپ کا روزانہ کی بنیاد پر آگئے اب اس کو multiply کر دیتا ہوں 20 کے ساتھ تو بھائی 50,000 کے اوپر 569 روپے لگیں گے یعنی کہ آپ کو 1,500,000 کے اوپر جو total profit ہے وہ 1708 جمع 569 روپے تو یہ آپ کا profit بنے گا 1,500,000 کے اوپر اگر آپ investment کرتے ہیں تو یہ یاد رکھئے گا اس کو closing balance کے طور پر لیا جا رہا ہے نہ کہ یہ کہ آپ سمجھے کہ 1,500,000 کے 1,500,000 کے اوپر ہی آپ کو profit ملے گا اب جب مرضی پیسے رکھوائیں یا نکلوائیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ day-y count ہوگا اور یہاں پر clear لی رکھائے daily closing balance کے اوپر یہ چیز سمجھانی بہت ضروری تھی کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر investment کرنا چاہتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ daily closing balance کو کس طرح سے calculate کیا جاتا تھا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سروائے اسلامی products جو ہیں وہ ایک نیا آغاز ہے قومی بچت کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو already چاہتے تھے یار قومی بچت بھی اس طرح کو کوئی scheme شروع کرے تاکہ ہم بھی اسے فائدہ حاصل کرے تو finally یہ launch کر دی گئی ہے اور بقاعدہ طور پر اس کے profit rates بہت شاندار announce کیے گئے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تمام دیکھنے والوں سے درخواست کروں گا میرا چینل حسن بلال چودری کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ تکے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ